آدھا آپ جے کل می نیوز میں آپ سب کا سواگتن اپنے ناظرین کو آج میں بتا دوں کہ آج جے کل می نیوز کی پروگرام کی ٹیم جو ہے پہنچی ہے دمان میں اور ہمارے ساتھ آج جس موضوع پر باجیت کرنے کے لیے موجود ہیں دمان کی پینچ ہیں شمشدین جی آئیے ان سے بات کرتے ہیں بہت سارے مدعے ہیں جو ہمیں ہی نیسے جانے کے شمشدین جی سواگت آپ کا جے کل می نیوز میں شمشدین پہلا میرا آپ سے سوال رہے گا جیسے آپ کے مسئلے ہیں سب سے پہلا ہم بات کریں کہ جی دمان میں جو آپ کا پچھلے کئی دنوں سے کئی سالوں سے سکول ایک میڈل سکول کے جو بیلڈنگ ٹوٹی ہوئی ہے مجھے یہ بتائیں کہ کس کے واسے بیلڈنگ آپ کی ٹوٹی ہے سر یہ بیلڈنگ اس کا تو کام ہی ابھی تو کچھ صحیح نہیں ہوئے اس کی جو اوپر کینچی تھی یہ صحیح نہیں پڑی تھی تو جب ورف پڑی تو وہ ساری کینچی جو ٹوٹ گئی تو بیلڈنگ سب کریک ہوگی چار کمرے سے چارے کمرے سے اس کے کریک ہوگی نہیں آپ مجھے یہ بتائیں کتنے سال سے پہلے آپ کا یہ مسئلہ تھا یہ تین چار سال کا مسئلہ تھا یہ کام جو کروایا آپ کے ہمارے لوگ کل آدمی نے کروایا یہاں تھا جس کا جمین بھی تھا جس کے سکول جمین آئی تھی اس کو کام دیا تھا لیکن کام کچھ اچھا نہیں جیسے اس وقت آپ پینچ ہیں یو ٹی بننے کے بعد جمو کشمیر کے دپا تین سو ستر کے منسوخی کے بعد جو ہے اور پینٹی کے منسوخی کے بعد یو ٹی بننے کے بعد جو جو ہے بعد اب پینچو سرپینچ کو کافی پاور ہے ملی ہوئی ہے کیا آپ ابھی تک چپ کے ہوں ہیں جیسے آپ کے یہاں پر دمان کے آپ پینچ ہیں پھر آپ کے سرپینچ بھی سب ہی خاموشکوں بیٹھیں کہ آپ کے بچوں کو یہاں برف کے جیسے برسات کا موسم ہے لیکن ابھی تو جیسے لاگ ڈاؤن ہے کرونا وائرس کی بابا سے تو اس وقت سکول سارے بند ہوئے ہیں لیکن اس سے پہلے جیسے یہ بابا نہیں تھی کرونا وائرس کی بابا نہیں تھی جیسے آپ نے بتایا کہ پینچلے چار پانچ سال سے آپ کی بیلڈنگ ٹوٹ ہوئی ہے کیا ابھی تک ایڈمنسٹریشن ہے یہاں پر تو حجہ کیوں نہیں دی آپ کا سکول کیوں باندھا ہے یہ ملک ابھی تک کیوں نہیں یہ سکول دوبارہ رپیر ہوا جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی جو بیلڈنگ کی یہاں پر جو بنی ہے یہ جو کام کروایا ہے میرے ذہن میں ایک کس نے بات سنای تھی میرے ساتھ سننے مایات ازرائے سے متابع ہمیں اتلاع ملی تھی کہ یہاں جو کام کروایا ہے ایک دوس کی ریشو سے بیس کی ریشو سے کام کروایا ہوا ہے جس کی وائے سے یہاں کی بیلڈنگ ٹوٹی ہوئی ہے اور ٹوٹنے کی وائے بار باری واجه سے ٹوٹی ہے کیا اس کی یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے اس برگ ہے اس میں بیلڈنگ بنانے کا چکر یہ تھا سر کہ بیلڈنگ ڈبل سٹوری کی چنائی ہو گئے سب کچھ ہو گیا لیکن اس میں اوپر جو کینچی پڑی وہ کینچی صحیح نہیں پڑی تھی نہیں اتنا خرچہ کیا گورنمنٹ کا اتنا جو پیسہ خرچہ کیا لیکن اس میں صحیح استعمال نہیں ہوا آپ کی پبلک یہاں سے کھاموش کیوں بیٹھی ہے یہاں کی پبلک یہ ایسا ہے کہ اب یہ ہمارے گاؤں کے گھلو مسئلے ہوتے ہیں ہم کسی کے کسی کو جائز بات بولیں گے تو اس کو تو برا لگے گئے گا تو یہاں اس لیے آپ کا یہ جو میڈل سکول ہے یہاں پر میڈل سکول لیکن میڈل سکول ہونے کے باوجود کتنے بچوں کی تعداد کتنے بچوں چار چیچر ہیں جیسے آپ کون سے وارڈ کی آپ پینچ ہے میں سر بار نمبر تین کا پینچ جیسے آپ نے سکول کی بات تو کی ہے کہ نہیں بنا ہے کیا آپ کے جو پینچ ہیں پبلک ہے سر پینچ ہے اس سے پہلے جو لوگ تھے آپ کی الیکشن جیتنے سے پہلے جو لوگ تھے جیسے پہلے جو سر پینچ ہے اس وقت بھی بیلڈنگ ہوئی تھی کہ آپ کے پینچ اور سر پینچ بننے کے بعد ٹوٹی ہے کب ٹوٹی ہے یہ پہلے جب ہماری لکشن ہوئی اس سے پہلے ٹوٹی ہوئی دو آزار ہاتھارہ میں جب وہ لکشن ہوئی ہے پچائت کا اس سے پہلے ٹوٹی ہے آج اتنے سال ہو گئے ٹوٹے ہوئے تین چار پانچ سال ہو گئے ابھی تک آپ خاموش کیوں بیٹھے ہیں آپ ایڈمنسٹریشن کے پاس کیوں نہیں جاتے ہیں کیوں نہیں گئے اس مسئلے ایک دو بار ہماری ایڈمنسٹریشن کے پاس کیا انہوں نے کیا کہا اس مسئلے ہم نے دے دیا آگے اس کا اور پروپوزل جو دے دیا ابھی دو تین سال سے ابھی کوئی اس کا کوئی جواب نہیں آیا کیا ہے کیا نہیں بنے گا نہ بنے گا جیسے میں آپ دیکھ رہا ہوں جیسے میری پبلیگ سے آپ کے لوگوں سے باتجیت ہو رہی ہے جیسے ہوئی بھی ہے ہوتی بھی ہے جیسے آپ کے لوگ کافی نراز ہیں اور الزامات آپ کے اوپر لگا رہے ہیں پینچوں سر پینچوں کے اوپر اور یہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پینچوں سر پینچوں کو جتایا ہوا اپنے قیمتی ووٹسون کو منتخب کی ہے جتایا ہوا ہے لیکن آگے سر پینچ اور پینچ چپ کیوں بیٹھ رہے ہیں کیا مسئلہ ہے لوگوں کی بات تو صحیح ہے لوگ صحیح ووٹ ہے جیسے اگر آپ بواز نہیں اٹھائیں گے اگلی بار دوبارہ الیکشن آئے گی لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے لوگوں کی بات صحیح ہے کیونکہ وہ ہم پر نراز ہیں ناظ اس لیے ہیں کہ جو ہم نے کام کرنے تھے وہ ہم کرنے پائے جیسے کہہ رہے ہیں لوگ لوگ بہت سارے الزام لگاتے ہیں لوگوں کے یہ بھی سوال ہے لوگ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو قیمتی ووٹ دیا اور جیسے دو سال ہو گئے ہیں ابھی لکاب نے کچھ نہیں کروایا کیا بات صحیح چاہیے یہ صحیح بات ہے کیونکہ آج دو سال میں دو سال ہماری الیکشن کو ہوئے ہیں کیونکہ جو ہمارا کام تھا پینچ سر پیچوں کا کام تھا جو ہم نے کرنا تھا پبل کے لیے کرنا تھا پبل کے لیے ہم نے بوٹ دیا تھا دولیلیمنٹ باس سے بوٹ دیا تھا یہاں کے عائشہ نہیں دیا تھا انہوں نے بے کام میں بوٹ نہیں دیا تھا تو ہم نے پبل کے کام کرنا چاہیا تھے کوئی سکول کے مسئلے ہے کوئی پی ایکی مسئلے میں کوئی بجلی کے مسئلے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہم ہے یہ ملکہ لوگوں کے کام ہم نے کرنا چاہیے تھے stronger میرا آپ سے سوال ہے جیسے ہم دوسرے سوال کے پر ہم آئیں گے ہمدے دوسرا موضوع ہمارا جیسے پی ایم جی ایس وائی کا روڈ بن رہا تھا ابھی تک آپ کے دھمان میں جو ہے یہاں روڈ پہنچا ہے اس جگہ میں لیکن بکاہی جو آپ کا یہاں پر گاڑی ابھی نہیں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے آپ کو کافی سپک لاک ڈاؤن کے ویسے کافی قرائے بڑھ گیا ہے بڑھ گیا ہے اور جیسے پول نہیں ہے یہاں پر گاڑی نہیں پہنچ رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ابھی جیسے حالی میں جیسے بہت سائر روڈ ابھی پی ایم جی ایس کی سینٹر کے طرف سے بھی ترکوز ان کا پیش کیا گیا ہے انسیکشن ابھی ہوئے نہیں ہے کیا لگتا آپ کو کہ یہ جو دیری اور یہ بلاور کٹلی کیا لگتا آپ کو یہ دھمان سے ہو کر روڈ جائے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ یہاں روڈ آئے گا جیسے بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھا رہی ہیں اور بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں دمان کے لوگوں کو چھوڑ کر یہاں کی پنچائیت کو چھوڑ کر جو لوگ ڈھگر سے ہیں پیچھے بھگیاں سے ہیں ان کا یہ چاہتی ہے وہ چاہتے ہیں جو اوپر سے یہ روڈ جو ہتی ایم جی ایس وائی کا ہے ہوں دے گھلوں کو ٹاچ کر تو یہ سیدھا چھوڑ کر دمان کے لئے الینک روڈ ہونا چاہیے کیا آپ اس بات سے متفک ہیں ہم اس بات سے متفک جگہ کیا çocuk چاہتے ہیں کہ دمان سے دے گھل جانے چاہتے ہیں شہے کلو میتر کو بچھا ہے دمان سے ہو کر جانے دا چل جاتا ہے دو روڑائیں کو ٹاچ کرتا ہوا چلا جاتا ہے اوپر پر سے نکل جاتا ہے کیا پھر آپ اس مسئلے سے خوش نہیں ہیں ہم خوش نہیں ہیں تو کیا کہیں جو لوگوں کی چاہت ہے ہمارے لوگوں کی چاہت یہ ہی ہے کہ یہ روڑ جو ہے جو دمان سے دیری گلہ چھے کلومیٹر ہے یہ دمان کو دیری گلہ سے جننا چاہیے اور یہ سیدھا بلاور میں جانا چاہیے کیونکہ بنی سے سفر کرنا ہو بلاور کے لیے جمہو کے لیے اگر بنی سے لوگ سیدھا جمہو بایا بسولی ہو کے جائیں گے تو ان کو سو کلومیٹر کا سفر جو ایکسٹرے پڑتا ہے اور یہ یہ روڑ جو ہے بنی سے کٹھلی کے لیے بلاور کے لیے جڑے گا بایا دمان ہو کے یہ سو کلومیٹر کا فرق پڑتا ہے یہ نزی کا ہمیں آخر میں میرا آپ سے سوال ہے ہم